ارفان بھئی کچھ بتائیں اوبرویو دے ذرا یہاں پر سائمہ کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں یہاں پر آپ اس وقت کرنٹ پوزیشن سائمہ کی کیا ہے یہاں کی عوام کی کیا تاثرات ہے یہاں پر عوام جو ہے پورے کراکی سے اپنی پروپرٹی سیل کر کے رینڈ پر دیکھے یہاں پر شفت ہو رہے ہیں اور دونکہ یہاں پر ایک پیسکل انوارمنٹ ہے سیف انسیٹورہ سب کی شرطیں ملی میں لیکن مجھے کسی کی چھت پر کسی کے گھر میں داخل ہو جائے کسی کے چوری چکاری ہو جائے اسے کوئی معاملات نہیں ہے دوسرا یہ کہ پیسکل انوارمنٹ ہے یہاں لیٹ نائٹ لوگ رینہ ووکنگ کر رہے ہیں یہاں پر لیڈیز وغیرہ ہیں کہ یہاں گھوم رہی ہیں ٹینس وغیرہ چل رہا ہے اور کسی بھی اس طرح کی کوئی پروپلمس وغیرہ نہیں ہے بارش تھی ہاں اتنے معاملات ہوئے پورے شہر میں آپ دیکھ لیں ہاتھ دیکھ لیں یہاں پر دیکھیں بلکل نیٹ ان کلین ہے سارا پانی بلکل خوشت ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ اتنی دور اس پیرانے کے اندر یہاں پر آ رہے ہیں اے پیرانے کے اندر آج سے ایک سال پہلے میں آیا ہے یہاں پر چائے کے ہوتل پر پٹان کے پاس بٹا ہوا ہے جو شروع میں بنایا تھا جو پہلے وہ جاوید کی لائن کے اندر جو بیٹا ہوا ہے شروع شروع میں پہلا جو پٹان کے ہوتل تھا تھا اس کے پاس آگے میں بیٹھا ہوں وہاں پہ دو گاڑی ہیں دو بند ہیں تو میرے جاننے والے آگے میں نے کہا تو یہاں کیا کر رہا ہے بھائی تو کہہ رہا فان بھائی میں ہم لوگ تو یہاں پہ شیفٹ ہو گئے ہیں تو میرے اپنے شادمان علاقے کے نورت نازباباد بلک جے بلک این ایم ایم کے کتنے لوگ بفردون کے یہاں پر اس وقت آئے ہوئے ہیں شادمان علاقے کے نورت نازباباد کے جہور سے کافی فیملیز دو ہیں وہاں سے ادھر سویچ کر رہے ہیں لوگ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ایک انوارمنٹ لگے ہیں یہاں کیوں آ رہے ہیں یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سخیہ صاحب وہاں یہ دور ہے یہاں پر ویران ہے یہاں چوری ڈکی دی ہے چھینہ جپٹی نہیں ہے آپ گھر سے باہر نکھیں نورت نازباباد جیسے ایدئے کے اندر آپ گھر سے باہر نکھیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ گاڑی پارک کرنے کے لئے گیٹ کھول رہے ہیں آپ سے کوئی موبائل سین کے لئے آپ کی گاڑی سین کے لئے آئے ہیں یہاں پر کوئی ویسا پرابلم نہیں ہے آپ بے دھڑک ہو کے رات کو تین بجے چار وجہ بھی آپ آئیں یہاں پر کوئی اسی پرابلم نہیں ہے اچھا میں نے ایک چیز دیکھیں ہمارے تو مولنے کے اندر جہاں پر ہمیں رہتا تھا شادمان ٹاؤن بفوردون اور جو آپ کا علاقہ ہے بلوگ جے این نورت نازباباد وغیرہ کا تو وہاں پر فیڈل بھی ایری ہے ایون کے وہاں پر میں نے دیکھا 12 وجہ تک عموماً لوگ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد لوگ اپنے گھروں کو چلے آتے ہیں یہاں میں دیکھ رہا ہوں چار چار وجہ تک لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں ماشاءاللہ فیملیاں کرسیاں کرسیاں ڈال کر بزرگ ہو گئے ایک الگ گیترنگ چل رہی ہے لڑکیوں کی الگ لڑکوں کی الگ یہ کیا چکر ہے یہ نائٹ میڈیز ہو رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ فیوورز یہ دیکھیں یہ اربان صاحب ہیں ماشاءاللہ فیوورز یہ یہاں کا کونسپ بتا رہا ہے کہ کس طرح کا محول ہے میں تو شاید یہ ڈسکرائب نہ کرسکوں یہ بتائیں گے ان سے چل رہے ہیں یہاں پر لوگ لڑکیاں جو ہیں جو ہیں جو ہیں جوگیں وغیرہ کر رہے ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر نائٹ میڈیز وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں یہاں پر کوئی کسی جس کی کوئی پرابلم نہیں ہے ہم یہاں پر پوپٹی وغیرہ کام کرتے ہیں جس تیسی سے یہاں پر ویلیو بڑھ رہی ہے پہلے سال اور اس میں کافی ڈیفرینس آیا ہے یہ کہلیں کہ پہلے سال اگر پچھپن لاکھ روپے تک کا جو پلوڈ تا جو لینے والے نہیں تھے آج وہ ستر لاکھ روپے میں بھی پلوڈ نہیں مل رہا ہے پہلنس یہ ہے کہ جس تیسی سے یہاں پر ویلیو بڑھ رہی ہے یہاں ایک سو بیس گھس پر مکان ہے وہ ایک کروڑ روپے کا صرف سنگل اسٹوری مکان ہے جو آنے والے دنوں میں تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ روپے تک ہو جائے گا صرف چند مہینوں کے بعد اور جو ون یونٹ بینگلوز ایک کروڑ دس لاکھ روپے تک ہے یہ ایک سو بیس گھس کا بتا رہے ہیں جی بلکو ایک سو بیس گھس کا بتا رہے ہیں اور کونسی کتنا کرائیٹ ایری ہے یہاں پر ایک سو بیس گھس ہے ایک سو بیس گھس کے پلوڈ ہیں ڈتس ہے اس کو Sims کی گھس کے بلوڈ ہیں جس میں ہم یہ بھی کام کر رہے ہیں ایک ہے اس کے علیوہہ یہاں پیس ہے بڑی کٹنگ میں بڑی کٹنگ پر ہے وہ کونسا بلوڈ ہے وہ اسی بلوڈ کے فرنگ پر ہے اور ب بلوڈ کے فرنگ پر ہے ٹھیک ہے اس کے علیوہہ یہاں پر GRBS series اپرون نہیں ہے آپ G Australia ahead اللہ یہ یا مسار دارانیز میرے ایک کرسے ملی دند ہے کہ G2 ниیں 누가 کو نے جاس ہے چاہوں تو کیوں نہیں بنانے دے رہے ہیں یہاں پر سوسائیٹی کا مقصد ختم ہو جائے گا تو اس کا ایس بی سے کیا تعلق ہے جب سوسائیٹی کا مقصد ختم ہو گے تو پورا لیکٹا واد آپ کا بھرا ہوا ہے شادمان بفرگن سب بھرا ہوا ہے آپ کا گل سیل میں سب بھرا ہوا ہے اب آپ اس کو کمپیر کر رہے ہیں سوسائیٹی کو اون ایڈیا سے تو اس لیے دیکھیں آپ کے سامنے ہی فرق ہے لوگ کیوں یہاں پر اٹریک ہو رہے ہیں بانڈری وال کے پروژیک کی جو ایک کونسپ ہے وہی ختم ہو جائے گا اگر یہاں پر اسی طریقے سے پلازہ بنتے چلے آئیں گے کوئی چار منزلہ بنا رہے ہیں تو سوسائیٹی کا کونسپ ختم ہو جائے گا جو کہ ہونے نہیں چاہیے تمام مکانہ دیکھ جیسے اگر یہاں ایلیویشن بھی آپ نے رکھنا ہے تو بیڈر نے جو بنا کے دیا آپ کو اللہ کیا آپ نے وہی رکھنا ہے اپنے مرزی ایک تائی لگا کے کھڑے میں ہے اب ہیڈ ماسٹر صاحب آئیں گے اور ترانا شروع ہوگا اچھا لیکن ہم جب نوٹ ٹاؤن میں جاتے ہیں تو نوٹ ٹاؤن کے اندر ہمارے کو ایک ایسا کلچر ملتا ہے یا ایسا کونسپ ملتا ہے کہ یہاں پر ہر بندہ جو ہے اپنے حساب سے وہ بنا رہا ہے ایلیویشن بنا رہا ہے اپنے گھر کو اپنے حساب سے دیزائن کر رہا ہے کوئی ہنڈر کورڈ ہی آٹ کر رہا ہے کوئی ایٹی کورڈ کر کے ٹیریس وقارہ کے لیے پورشن کو چھوڑ رہا ہے یا کوئی کتنے فٹ چھوڑ رہا ہے تو ایسا اس میں آپ دونوں میں کیا چیز سیمیلر دیکھتے ہیں کیا چیز آپ اس میں ڈیفرنٹ دیکھتے ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ بہتر ہے اور یہ بہتر ہے دیکھیں دونوں چیز میں اب ایلیویشن کا فرق آئے گا آپ ایک دیکھیں ایک سوسائیٹی کے اندر یہاں پر اس پروڈجیک کے اندر تقریبا ساڑھے تین ہزار مقامات جو بلڈر نے بنا کے دیئے تھے وہ سارے سیمیلر ریگ جیسے ہی بنے میں ایک سوسائیٹی کا مصدر اب نوٹ ٹاؤن کے اندر کام ہو رہا ہے نوٹ ٹاؤن وہ بھی اچھا پروڈجیک ہے لیکن وہاں کی جو گرائیڈ ایری ہے وہاں کی جو روکلیٹی ہے وہاں کی جو ویلیو اپیشیٹ ہو جائے بہت زیادہ اور یہ رکھے گی نہیں یہ چلتے چلے جائے گی چلتے چلے جائے گی وہاں پر یہ ٹائم آئے گا نوٹ ٹاؤن میں آکے یہ ساری چیزیں جو ہے نا سٹاپ ہو جائیں گے کیوں کہ میں نے اپنے گھر کا الیویشن الگ بنایا ہے برابر والے لگ بنایا ہے برابر والے لگ بنایا ہے سمیلیٹی کے اندر ایک چیز کا ایک امپیت پڑتا ہے آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو چیز سمیلر ہوتی ہے اور جیسی نظر آ رہی ہوتی ہے بلڈر یونی فارم کنڈیشن کے اندر جو پینکلوز ڈیزائن کر کے دے رہے ہوتے ہیں یا خود کنسٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں اس کا فیوچر زیادہ برائٹ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اندر گھر کے غریب رہ رہا ہے امیر رہ رہا ہے یہ چیز ڈیفرنٹ شیٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے یہ چیز ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی ہے بھار سے آنے والے کو اچھا لیکن جس کے گھر جو سیسائیٹی اپنے گھر کے حساب سے گھر بنا رہی ہوتی ہے اس کے اندر یہ چیز ڈیفرنٹ شیٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کچھ پیسے والی پارٹی ہیں یہ کچھ غریب لوگ ہیں یہ کچھ امیر لوگ ہیں یہ کچھ اچھے لوگ ہیں ہوتا ہے کیا ہے کہ لوگ پھر اس کو کمپیریجن کر رہا ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ مولا یہ گلی صحیح نہیں ہے اس گلی کی ویلیو تھوڑی گر گئی یہ مکس آبادی ہے یہ گلی کی ویلیو گر گئی نہیں یار مجھے اس بلوک کی اس گلی کے اندر نہیں لینا ہے مجھے اس کی چوبیس بھی گلی میں لینا ہے مجھے اس کی تیروی گلی میں لینا ہے یہ آپ کا پوائنٹ بہت اچھا لگا مجھے ویوری ہم دیکھتے ہیں اس وقت جب ہم جاتے ہیں کسی سوٹائیٹی کے اندر اور جا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی آریا کے اندر ہم بولتے نہیں یار ہمارے کو اس علاقے کے اندر اس گلی کے اندر جو ہے وہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ جو کونسپٹ ہے دیکھیں بات سنیں میں تو چینل چلا رہا ہوں اپنا محمد افان شیخ کا نام آپ یوٹیوب پہ لکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہے میرا چینل وہاں پر ہے آپ دیکھیں میں نہ کلیری نہ میں جو گیا کہتے ہیں اسٹیٹ ایجنٹ ہوں نہ میں جو گیا کہتے ہیں کسٹریکشن ایجنٹ ہوں نہ مجھے کسٹریکشن کی علی بے پتہ ہے نہ میں کوئی ٹھیکے دار کا بندہ ہوں نہ میں کسی بیلڈر کا بندہ ہوں میں تو سمپل ایک گھر پہ بیٹھا ہوا بستر کے اوپر سوچ رہا تھا کہ کیا کروں ایسا کوئی صدقہ جاری ہے کوئی ایسا کام یار کہ میں جس طرح پریشان ہوں جن جن بھرائیل سے میں گزرا ہوں انفان بھائی میں آپ سے بات تو جس طریقے سے میں پریشانی سے میں نے اپنے گھر کو تنکا تنکا جھوڑ کر آج میں اس مقام تک پہنچا ہوں تو یہاں لوگ بھی اسی طرح کر رہے ہوں گے کریں گے تو میں کیوں نہ ان کے لیے یہ مطلب کوئی انیشیٹیو لوں یا کوئی ایسی کوئی کام کروں تو آپ کو مطلب میرا یہ سٹیپ کیسا لگا انفان صاحب یہ آپ کو میرا جس طرح سے آپ یہ پرموٹ کر رہے ہیں لوگوں میں اوینیر دے رہے ہیں اور جس طرح سے لوگوں کو گائیڈ لائن پروائیڈ کر رہے ہیں یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور اس کا آپ کو بہت زیادہ ریسپانس بھی مل رہا ہے اور ماشاء اللہ تعالی آپ کو بہت رقی دے جس حساب سے آپ ورکنگ کر رہے ہیں جس طرح سے ریپیزنٹ کر رہے ہیں جس طرح سے لوگوں کو ہائلائٹ کر رہے ہیں لوگوں کے کام کو ہر طرح کے لوگ کے کام کس طریقے سے اب لوگ جو مقام بنانا شروع کرتے ہیں تو لوگ دیکھیں یہ زندگی میں ایک ہی بار بناتے ہیں جو 99% لوگ جو ہیں زندگی بھر کا سرمایہ ایک ہی بار لگاتے ہیں اب جس طریقے سے آپ انیشیٹیو کر رہے ہیں کام کی کالیٹی دکھا رہے ہیں کام کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں دیکھیں کام تو سب ہی کرتے ہیں ایک ہوتا ہے کام کو پروپر طریقے سے کام کرنا اور ایک ہوتا ہے کام کو نپٹا دینا آپ نے جس طریقے سے آپ نے نورٹون کی پوری کوریج کر رہی ہے وہاں آپ نے ہر طرح کی لوگا کام دیکھا کہ لوگ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جو اوئیرنیس جو آپ دے رہے ہیں یہ بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں تو یہ میرے ویورز کے لیے اور میرے لیے یہ فائدہ مند رہیں گی چیزیں آنے والے وقتوں کے لیے مجھے آپ کیا کہتے ہیں مجھے بلکل بلکل کہتے ہیں کہ میں فیوچر میں اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتا رہوں اسی طرح ہمیں کمنٹ اور ویلوگ اپنے بناتا رہوں مجھے اس بارے میں بیووٹس میں بتانا چاہتا ہوں ہم اس بارے میں اس وقت پر اپنے بلکل ہم اس وقت پر اپنے بلکل ہم آپ سے ریکس کرتے ہیں کہ ان کے چنل کو سبسکر کریں اور ان کو پرموٹ کریں ان کو آگے بڑھیں جس سے سب سے یہ کام کر رہے ہیں لوگ وینیس دے رہے ہیں لوگ یہاں پر نورملی اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس طرح ہے لیکن اگر ایمین کے سے جس طرح کا انجا پرPrوجیک کے انجاب Smart manage einge ڈام پروائیٹ کر رہے ہیں ہم نے پروڈجک کیا تھے کے ساتھ فرمائی کے ساتھ کے اندر ہم نے پروڈجک کیا تھے اس کے بعد ابھی کمیونگ ڈیز میں ہم پائی فی ڈیز ایکٹر کے اندر فرمائی کے ساتھ پروڈجک کیا ہمیں ستارٹ کرنے والے اور باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہاں پر پروڈجک ہے اس کے علاوہ نار وٹران میں پھنیشنگ پر اینشاءاللہ پنج سے پیس ان میں ہم ان کو اینڈ اوپر کردیں گے تو انشاءاللہ آپ نے پہلے بھی اس کی کوریج کی دی اور ابھی آپ دیکھیں گے اس کی پوزیشن اس سے بہت بہتر لک آگیا ہے اس کا اور ابھی بھی کچھ کام باقی ہے اس کے اندر اچھا میرے ویورز کو آپ اپنا نمبر دینا پسند کریں گے جو آپ سے رفتہ کرنا چاہیں بلکل ہمارا نمبر ہے 031-3274-343 اور کونسپ کنسٹکشن کے نام سے ہمارا پیج بھی بنا ہے فیس بک کے اوپر پر اتیاد کریں گے تو ہمارے پورے پروژیکٹ کی اپ ڈیٹ ہے کہ سٹارڈنگ سے لے کر اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ تاروخ کرا دیکھنا ہوں یہ ہمارے نئی بھائی ہیں یہ پورا گھر جو ہی شیٹنگ وغیرہ کا اور یہ ہمارے سراج بھائی ہیں ٹھیک ہے یہ پورے مکار کی جو شیٹنگ وغیرہ ہے انہوں نے کری دی جو فنیسنگ وغیرہ جو بھی انوار سائل چیز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سائم آر بیلڈر کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے بلکل سٹارڈ بلکل سٹارڈی کے جو ہزاروں مکانات جو بلڈر نے بنایا جی تھے اس میں سے سیکلوں مکانات پر شیٹنگ کا کام ہوا ہے ان کے ہاتھ کا ہوا ہوا ہے بلکہ یہ سامنے جو آپ شیٹنگ وغیرہ دیکھ رہے ہیں اس مکان کی جو فونڈیشن وغیرہ جس مکان میں ہم کام کر رہے ہیں یہ بھی انہی کے ہاتھ کی بنیں گے تو ماشاءاللہ سے بہت اس سے ماشاءاللہ شیٹنگ کا کام کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی آپ کا نائم بھائی آپ یہاں پر شیٹنگ کا کام کر رہت ہیں تو اگر کوئی آپ سے شیٹنگ کا کام کروانا چاہتے ہیں میرے ٹھیکے دار ہیں میرے کانٹیکٹر ہیں جو میرے ساتھ میرے چینل پر مجھ سے کنیکٹڈ ہیں تو آپ ان کو اپنا نمبر شیئر کرنا پسند کریں گے تاکہ وہ اگر آپ سے رافتہ کرنا چاہے تو آپ کو کانٹیک کر کے آپ سے اپنا کام نوٹ آن ریزیڈنسی میں یا کسی بھی کراچی کے ایریے میں آپ سے کانٹیک کر سکیں بلکل انشاءاللہ بتائیں نمبر بتائیں 0302 0302 25 25 24 24 980 980 تو ویورز یہ آپ دیکھ س کہاں میں انہوں نے کیا ہے بہت زیادہ کبریج کیوئے سائمہ کے اندر تو مجھے امید ہے ویورز آپ کو میرے آج کا لوگ پسند آیا ہوگا میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو کانٹیکٹری اس کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اور مجھے یہ دعائیں میں یاد رکھیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے مزید اسی طریقے سے اچھی اچھی ویڈیوز کور کر کے بناتا رہوں اور آپ لوگوں کو گھر بیٹے بیٹے دکھاتا رہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ